اسلام علیکم جو آپ کے نظام حزم میں رہتے ہیں یہ ایکٹیو سسٹم حازمہ مدافتی نظام اور حتہ کے ذہنی سہت میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن ایک قسم کا کھانا ہے جو اس نازک توازم کو بگاڑ سکتا ہے پروسس چینی پروسس چینی روزمرہ کی بہت سے رزاؤں میں پائی جاتی ہے جیسے سوڈا کینڈیز اور پیسٹریز وغیرہ زیادہ چینی نقصاندہ بکٹیریا کو بڑھاتی ہے اور فائدہ من بکٹیریا کو کمزور کرتی ہے جس سے مدافتی نظام کمزور حازمہ کے مسائل اور موٹ کی خرابی پیدا کرتی ہے جب آپ میٹھے کھانوں سے لفت اندوز ہوتے ہیں تو نقصاندہ بکٹیریا چینی پر زندہ رہتے ہیں اور نقصاندہ مادہ پیدا کرتے ہیں جو آنٹوں کی دوار کو سوزش دیتے ہیں جس سے لیکنگ گٹ کی حالت پیدا ہوتی ہے اس سے زہیلے مادے اور ناحضم ہونے والے زرگات خون میں شامل ہو جاتے ہیں جو مختلف صحت کے مسائل پیدا کرتے ہیں آپ اپنی آنٹوں کے مائکرو بیوم کو محفوظ رکھنے کے لیے پروسس چینی کی مقدار کم کریں اور شہد یا میپل صرف جیسے کوئی درتی میٹھے استعمال کریں اپنی گزہ میں زیادہ فائبر والی گزائیں جیسے پھل سبزیاں اور اناج شامل کریں یہ گزائیں پری بائیوٹیکس کے طور پر کام کرتی ہیں اور فائدہ مند بیکٹیریا کو گزہ فرام کرتی ہیں یاد رکھیں صحت مند آتے ہیں موجود ہیں صحت کی بنیادیں ہیں سمجھداری سے کھانے کو انتخاب کر کے آپ اپنے مائکرو بیوم کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی صحت کو بے شمار طریقوں سے بہتر بنا سکتے ہیں دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کون سے موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں صحت مند زندگی کی طرف قدم بڑھائیں اللہ حافظ